السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڈر کپ کس فیملی میں آتا ہے میرا نام حافظ بن سمان اور آپ دیکھنے انسانس چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خوید سے ہوں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے اسی موڈ کے اندر آن لائن اور کسی بھی سورٹ فارم میں جو کہ آپ کو لیکٹرز مل جائیں یا پھر آپ مٹیریل اس کو تیار کر لیں پیپرز کے لیے بی ایسی بوٹنی کے لیے یہ میری لیکچرز ہوتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ان کو صحیح طرح سبق بھی رہے ہوں گے اور ضرور کمرچ کیا کیجئے تاکہ میں اس کو زیادہ زیادہ اچھے طریقے سے رینیو کر سکوں ری فریش کر سکوں آپ کی کمرچ میری لیپوف ہوتی ہے ہم ہوتے ہیں تو اس کو اپنے لیے فائدہ من سمجھئے اور آج ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں فیملی اور انکللیسی کی تو یہ دراصل صرف سمجھانے کیلئے ہوتا ہے ایک ٹائپ اگزامپل آپ اسے ملتے جلتے اور بھی پلانٹس کو خود سٹوری کیا کریں دیکھا کریں کہ وہ ان میں کونکوشی کریکٹرز دیکھے جا سکتے ہیں فیملی اور انکللیسی ہمارے پاس تو آئیے دیکھتے ہیں ان سے ڈیاغنوشی کریکٹرز کونکوشی ہیں ہابیٹس کہتے ہیں ہابیٹ کہتے ہیں کونسا پلانٹ کیسے رہنا پسند کرتا ہے اس کی عادت کیسی ہابیٹ اب یہ جو انکللیسی ہے اس کے اندر اینور اور پرینیل حفظ پا جاتی ہیں اینور کرتے ہیں سیزنل ایک سیزن میں اور پرینیل سال ہسال رہنے والے روٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹیوبرس روٹس ہیں ٹیوبرس روٹس ہوتی آئیے پسند کی بات کریں تو ہر بیش سٹائم ہوتی ہیں سٹو آف سو سٹم ہوتی ہے جو کی رائز اوم ڈیولپ کرتی ہے رائز اوم پہ جاتے ہیں اس کی بات کریں تو یہ پیٹیول لیٹ ہوتی ہیں پیٹیول پہ جاتا ہے اس کے اندر آلٹینرٹ آپوزیٹ ہوتے ہیں سمپل ہوتی ہیں جن کم solutions ہوتے ہیں ایک سٹیپلیٹ سٹیپیو جو کہ اس کی بیس پر لیف پائی جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ایک سٹیپلیٹ نہیں ہونا ریٹیکللی مینیشن پیرلل ہوتے ہیں بلکس ہی دیل آنجیں سکتے ہیں اور یہ نٹ لائک جو مینیشن کو ہم ریٹیکللیٹ کا نام دیتے ہیں ان فلورسنس کی بات کریں تو ہمارے پاس سائی موس اور کبھی کبھار ریسیم بھی آتا ہے سائی موس جو کہ ایک سائیٹ پر ہوتا ہے اور ریسیم جو کہ ترمینال پر ہوتا ہے نیو فلاواز پردکشن سائی موس اس کے اندار بیس پر ہوتی ہے نیو فلاواز پر ہوتی ہے اس کی پردکشن اور سال ریسنوس ہے وہ ٹرمینل پردکشن ہوتی ہے پر آہزنس کے بات کریں تو یہ پیڈی سی لیٹ ہونگے پیڈی سل کہتے ہیں اس کی جو سٹاک ہوتی ہے فلاواز کی بیٹریئر اس کے بیٹس نہیں پائی جاتے اٹرنوورفی راگولر ہوتے ہیں ایکوالی ڈیوائیڈ ہوں گے ہمیں کیلکس کرولا پائے جائے گا ہمیں فروڈیکٹ سٹیمن کارپل دونوں پائے جاتے ہیں اور جو آوری اس کے ہائپو گینس ہوتی ہے ہائپو گینس ابھی آپ سمجھ لیے بار بر لفظ آئے گا کہ آوری سپیریر ہائپو گینس میز آوری سپیریر سپیریر کیسے سٹیمن سے سٹیمن میل کارپل فیمیل اس کے سٹیما سٹائل آوری ہائپو گینس کنڈیشن کہتے ہیں تو یہ بار بر لفظ آئیں گے تو ابھی آپ اس کو سمجھ لیجیے اچھا کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہوتا ہے اس کے دنے فائیو سپلز ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں میلے ہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں سپلز ہوتے ہیں اوپر نیچ ہوں گے اوپر لائپ کر رہے ہوں گے پیٹل لائٹ ہے پیٹل لائک ہوتے ہیں پیٹل لائک کوروڑا کی بات کریں کارپلز پیٹلز کی تری تو فائی اور موڈ پیٹلز تین پانچ ہیں سے زیادہ بھی ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں اسی طرح اوپر لائپ کرتے ہیں پیٹلز میں بھی اپسن کبھی ہوتے ہیں پیٹلز نہیں بھی ہوتے ہیں نیکٹریز کبھی کبھار پیٹلز کے نیکٹریز نیکٹرز یہ جوس پروڈوسنگ یہ ہمارے پاس آرگن ہے سٹکچر ہے فلاٹس کے اندر تاکہ جو انسیکٹس ہیں پولینیٹرز جہاں اٹریکٹ ہو سکیں وہ اس کو انٹیک نکلی آئیں اور ازرزار ان کی پولینیشن ہوسکے بلانٹس کی سٹیمز کی بازے نیومراز بہت زیادہ ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں اسپارلی انیج بیسی فیسٹ سٹیمز جو آیا ہوتے ہیں اور بیسی فیسٹبر ایٹمز جو ہمارے پاس سیمپل ہے اپر ملوس سمپلہ ہماری پاس سیپریٹ ہمارے پاس ہیں اگر آپ یوز لیچ آوری ایک یا ایک زیادہ آوری میں جور گل Thank you پلیسنٹیشل جو ہے پلیسنٹیشل آریجمنٹ آف ایو آویول بیسل ہے مارجنل ہمارڈنس پر پا جاتی ہیں سپورٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر مٹر کے اندر فورس کی بات کریں ایٹیریو اور اکینز اور فولیکل اس طرح کے ہمارے پاس فروڈ فرمشن ہوتی ہیں بیریو کیپسول بھی ہے بیری بھی ہے اور فولیکل ایٹیریو بھی ہیں سیڈ کے پاس رہیں تو انڈوسپرمک سیڈز کے پا جاتا ہے انڈوسپرم کہتے ہیں ریزر فوڈ کو اور یہ باقی رہتا ہے درزہ فوڈ بھی ریمیند اس نوال ایز انڈوسپرمک سیڈ اور یہ ٹیشو ہوتا ہے انڈوسپرم ٹیشو ہوتا ہے اس کو انڈوسپرم کرتے ہیں اور یہ باقی رہتا ہے انڈوسپرمک سیڈ کے در فلور فارمولا دیکھئے میں آپ کو اس مجھا ہوتا ہوں دوبارہ سے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے فلور فارمولا کے اندر جو سرکل ہے ایشو کرتا ہے ایکٹینو مورفی ریگولر یعنی کہ آپ یہاں سے کٹ کریں یہاں سے کٹ کریں جہاں مرضی سے کٹ کریں ایکویلی ڈیویڈ ہوگی ایکویلی ڈیوائیڈ کریں اس کو ہم ایکٹینو مورفی بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس بائی سیکشوال کا سائن ہے میر فیمیل دونوں ہیں کے فور کیلکس کیلکس جو ہے فائیو کیلکس گرین پارٹ وان ٹو تھری فور فائیو فائیو نمبر ہے اور ہی جو ڈاڈ ہوتا ہے یہ مدرہ سس کا ہوتا ہے کہ یہاں سے فلاہر ٹیچ ہے اپنی پیڈیسل کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس سی فور کروڑا کروڑا بھی فائیو نمبر ہے وان ٹو تھری فور فائی پھر ہمارے پاس یہ انڈروشیم ہے اور یہ گائنیشیم ہے نیورس تو یہ ہمارے پاس فلاہر فارمولا ہے اس کا کلانگلیسی کا ہم بات کرتے ہیں ان ایکنومک ایپورٹس کی اپورٹس مینز ایکنومک اپورٹس مینز ایڈوارٹس مینز ایڈوارٹس مینز ایڈوارٹس مارے پاس ہیں بٹر کا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بٹر کا بہت ہی اس مصلی ہے کابیویویویویل ایپورٹس مہت سے بات آہمکہ اوچی ہی آہمکہ مرopy میں بارڈئیس ایک را آکار پانگلز مینز کو تری Cube آہمک پسکٹا دی نکہ کابیوشون ٹھچ сталиする Homme 3 quelques 2003 مدرس ایمرہ مogg nu محوم یوں ہے یہ اوفتھالمی louder of thoارمامنی آئی آئیس کے پائی آئیس کی بوابلم ہوتی ہے ہائیس کے ڈیسیز کو ٹریٹ کرنے قلیے معمل استعمالکے جاتا ہے جو کہ تھیلی سی روم سے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے کارنیمٹس کی بات کے لئے کارنیمٹس کہتے ہیں سپائسز کو یہ جو ہمارے پاس مسالہ جات ہوتے ہیں وہاں یوز تو کارنیمٹس فرگابل سیڈز آف نجیڈا اسی آسو ایز ڈرگز ڈرگز کے اوپر پنچاکو تو پر نگیرہ کے سیڈز جو ہیں استعمال کی جاتے ہیں ویڈز کی بات قسم میں مزید نیڈز لائک ایک انٹری کس انٹری کس جو ہے انگلیسی انٹری کس یہ ایک ویڈ کے طور پر پائی جاتا ہے اپورٹ آسو بھاڑی جو زیادہ تر اس کے جو میمبرز ان کے اندر نیکٹریز پائی جاتے ہیں نیکٹریز جیسے بات کی یہ جوز پروڈوسنگ سٹرکچرز ہیں گلینڈز ہیں جو کہ اٹرچ کریں گے پولینٹرز کو اور از از ہنی بھی جو ہے وہ اس سے جوز پروڈوسنگ سٹرکٹ گین کر کے ہنی فرمیشن میں اس کو استعمال کریں گے پوائنٹس کی بات کریں گے سپیشیز جو ہیں مرے پاس ایک ریٹ جوز پروڈوس کرتے ہیں جو کہ وہ ہوتی پوائزنس ہوتا ہے ذہنی نہ ہوتا ہے ڈسٹیبیشن پیٹرن کی بات کریں گے اینڈ بے مرے پاس یہ لڑک فیملی ہے ٹونٹی ڈینڈرہ ہونٹ ٹوالھندرز سپیشیز ہی ہمارے پاس ٹونٹی جانڈرہ ٹوالڈ ریجنز میں یہ زیادہ پہ جاتا ہے ہماری ریجن پاکستان انڈیا ہماری ہے ہمارے پاس ہماری کو ہماری جا وہاں پہ جو ایڈیا ہے وہاں پر یہ زائطہ پر بس جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں انپورٹس پیش میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے پھر دلفینیم ایجیسز ایجیسز دلفینیم 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 لاکس پر یہ ایک ویڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اکون اکونیٹرم یونی انسینیٹرم انسینیٹرم یہ وائلڈ ہر بھائی آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈائیگرام ڈائیگرام سے آپ ان کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے میمبرز کون سے اس فیملی کے اور ان کے نام کیا ہے تو بورڈ کے اندر آپ سے ان کے نام پوچھے جا سکتے ہیں انٹرویوز کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں پریکٹرز کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو ایسا نالج ان کے نام آنے چاہیے تو آپ ان کو خود ویولیز کریں فیلڈ کے در جائیں گارڈن کے در جائیں مرسلس کے در جائیں اور ان کو دیکھیں جتنی آپ کی ویولیزیشن اچھی ہوگی اتنا آپ کا کونسپ سٹرونگ ہوگا اور اتنا ہی دے تک وہ چیز آپ کو آپ کے ذہن میں رہے گی چونکہ پرنے میں کنڈیشن ہے تو پھر بھی آپ اس کو کہیں نہ کہیں سپیلٹلی موو کر کے اس کو اپنے اپنی امپورٹن بنائی ہے اس کو سمجھیں تاکہ آپ کے جو کونسپس ہیں اور آپ کی جو نیڈ ہے وہ پروفل ہو سکے اپنی پوائٹ آف یو سے مید ہے کہ آپ کو سپیلٹلی سیسم میں آگی ہوگی کوئی کوئی سین ہے ضرور کمنٹ کریں لائک کریں شے کریں اور سبسکر کرنے نہ بھولئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم